حضرت جلی عبیب ایک انساری صحابی تھے نہ مالدار تھے نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا صحابے منصب بھی نہ تھے رشتہ داروں کی تداج بھی زیادہ نہ تھی رنگ بھی ساملا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے علم سیکھتے اور فیض یاب ہوتے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا جلی عبیب تم شادی نہیں کرو گے جلی عبیب نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا جلی عبیب تم شادی نہیں کرو گے اور وہ جواباً عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا نہ مال نہ جاہو جلال اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا جلی عبیب تم شادی نہیں کرو گے جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا کوئی منصب نہیں میری شکل بھی اچھی نہیں نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا انساری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو جلی عبیب رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اس انساری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی گھر والوں نے پوچھا کون کہا جلی عبیب گھر والوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں جانتے نہ تم سے کوئی غرض ہے خیر گھر کا مالک باہر نکلا ادھر جلی عبیب کھڑے تھے پوچھا کیا چاہتے ہو کدھر سے آئے ہو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجوایا ہے یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کا پیغام بھیجوایا ہے ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے سلام کہلا بھیجا ہے جلی عبیب نے کہا آگے بھی سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو صحبہ خانہ نے کہا ذرا انتظار کرو میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کرلوں اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا وہ کہنے لگی نا 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 قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی نہ خاندان نہ شہرت نہ مال و دولت ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے کس نے مشورہ دیا ہے سوچنے لگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لئے بھلائی اور فائدہ ہے اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تعلنے کی کوشش میں ہیں مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے پھر جلی عبیب رضی اللہ عنہ کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی مدینہ منورہ میں ایک اور گرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ بادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے ان ساری گرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گرانہ اس لڑکی کا تھا سامین زندگی بہت موڑ بدلتی ہے ہمیں بھی انچے گرانے گاڑی بنگلہ دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیک صیرت اور اچھے اخلاق دیکھ کر شادی کر لینی چاہیے اللہ تعالی ہماری شادیوں میں برکت نصیب فرمائے آمین